موسیقی 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 نائن ٹو فور پی ایم نائن ٹو فور پی ایم اور ہماری ابھی تک کچھ سروزز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پرمیززز میں زیادہ لوگ وجہ فقط موجود نہ ہوں تاکہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کے حفاظت اقدامات پورے ہو سکے تو اس لیے ہم ابھی تک کچھ سروزز آن لائن بھی مہیا کرنا ہیں جیسے ویزا سروززز اگر آپ خیر پاکستانی کمیونیٹی ویزا لینے کی عام طور پر دولتی نہیں پڑتی لیکن اگر آپ کے پاس سماؤپ نائک آپ نہیں ہیں اور آپ کو ویزا لینے کی ضرورت ہے تو آپ آن لائن اپلائی کریں ہم اسی جن ویزا سیم دے پروائی کرتے ہیں اسی طرح ڈائننگ لیسنس کی ویریفکیشن ایک اہم کام ہوتا ہے ہم وہ بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ کوریرز یا مردیسٹر پوسٹ کے ذریعے ہمیں پیج دی جائے ہم اس کو کوریرز کے ذریعے ہی واپس کر دیں گے اچھا اپنے حمید صاحب ایک میرا کوشن پچھلے جو ہم نے پروگرام کیا تھا میرے پاس ایک میسیج آیا تھا اور وہ میسیج یہ تھا آج میں اپنے میسیج دیکھ رہا تھا وہ میسیج یہ تھا کہ یہ جو نائک آپ ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سالوں میں نائک آپ جو تھا اس کی ایک ایک اکسپاری ڈیٹ ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر ایک نائک آپ بننا شروع ہوا جو کہ چپ کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ لائف ٹائم ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل ہماری کمیونٹی سننا چاہ رہی ہے آپ سے نائک آپ جو ہے وہ کرنٹی ہم کونسلیٹ میں نہیں بنا رہے ہیں وہ ہمارا ایک ادارہ ناغرہ ہے اس کو آپ آن لائن ریکویسٹ کرتے ہیں آن لائن ایپلیکیشن جاتی ہے اور آن لائن ہی وہ اس کو پروسس کر کے بھیجتے ہیں آچھا ٹھیک ہے وہ اس کا پروسس سمپلیفائیڈ بھی ہو گیا ہے سنٹرلائز بھی ہو گیا ہے اور وہ آسان بھی ہے اور ہمارا اس سے آج کل کوئی تعلق نے اپنے اترل کوئی تعلق سٹیٹمنٹ بائی کومیٹو پاکستان کہ اس کو سنٹرلائز اور ان کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ اچھی طرح سٹریم لائن ہوگا کیونکہ پہلے ہم یہاں پہ پروسس کر کے پھر ان کو پیجتے تھے اس میں ٹائم کرتا تھا رائے رائے تو اب وہ ڈیریکٹلی کر دیتے ہیں اور اس جس سٹریم لائن اور اس ٹورنٹو آفیس اس نے نائی کوپ دیتے ہیں آچھا اور وہ مگنیٹک چپ کے ساتھ ہوتا ہے جو نیا والا نائی کوپ ہے جی جی اس نائی کوپ میں اس طرح کے حفاظتی جو کچھ چیزیں ہیں ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں اس میں لیکن وہ ادھر ہی بنتا ہے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ مدد تک وہ کام آ سکتا ہے اور اگر وہ آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کو پاکستان جاتے ہوئے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی جی وہاں پہ ائرپورٹ پہ آپ کو کوئی جب بھی آپ کے پاس نائی کوپ ہو تیرس کائنڈ اف ویزا فر پاکستان اور بھی بہت ساری بنیادی جو آپ کی پاکستانی شہریت کے ایڈوانٹیجز ہیں آپ کو جو ڈوال سیٹیزنشپ کے وہ آپ صرف چھوڑے سے اس ڈاکمنٹس نائی کوپ سے حاصل کر سکتے ہیں اچھا وہ جو آپ کا نائی کوپ ہوتا ہے جس میں مینیکٹک چپ ہوتی ہے اس سے آپ پاکستان میں اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی آپ کھول سکتے ہیں ٹانزیکشنز کر سکتے ہیں وہاں پر جی بلکل بلکل پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھولنا ہو تو اس میں وہ ایک جو آپ کا پرانے زمان میں نیشنل آئی ڈی ہوتی تھی وہ اس کی جگہ کام دیتی ہے ایکسپیٹ پاکستانی اچھا دوسرا جو کویسٹن ایک میرے پاس آیا تھا خاص طور پر وہ یہ تھا حمید صاحب کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی پراپٹیز ہیں اور وہ یہاں پر آپ پرمنٹی سکونت اختیار کیے ہوئے یہاں رہ رہے ہیں اور اتنا فریقونٹی وہ ٹریول نہیں کر سکتے پاکستان تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے زمینوں پہ یا ان کے گھر جو ویکنڈ ہیں ان پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس ایسی کیا سروس یہاں آویلبل ہے آورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کے ساتھ ایسا کوئی مسحب ہو گیا ہے پاکستان میں تو وہ یہاں سے وہ کیسے ٹیک اپ ہو سکتا ہے آپ وہ جی ہمیں اس پراپٹی کا اڈریس بتائیں اور جس پولیس سٹیشن اور جس پولیس ڈسٹرک پہ انڈر وہ آتی ہے اس کا بتائیں پرائم نیسٹروں پاکستان نے سپیشل انسٹرکشنز ایشو کر رکھی ہیں ایکسپیٹریس پاکستانی اس کو کسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم اس کا فوری طور پہ میرے جب سے میں آیا ہوں میں نے بھی ایف ایف بڑے زوردار خط لکھیں ان لوگوں کو اس طرح کے جام خطرات تھے وہ ان سے نمٹھنے کے لیے پولیس جو ہے وہ جس پیس وہاں پہ پولیس افکرس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایٹینس امینڈمنٹ کے پاس خاص طور پر ویسے پہلے پروونشل سبجیکٹ ہے مطلب ہے جو پاکستانی فیڈریشن میں جو فیڈرل یونٹس ہیں ان کے پاس پولیس کے اختیار موجود ہیں وہ سینٹر کے پاس نہیں ہے اسلام آباد کے پاس نہیں ہے وہ بیسیکلی لاہور کراچی کوئٹا اور بیشتاور کے پاس ہیں اچھا اور ان کو ہم دیلیکٹ بھی لکھتے ہیں گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کے ذریعے بھی لکھتے ہیں اور وہ ریسپانڈ بھی کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کوئی پروپرٹی بیچنا چاہتے ہیں وہاں پہ تو آپ خود نہیں جا سکتے آپ بھی در پھنسے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ایک اور لیگل ڈاکومنٹ پاور اف اٹار نکلاتا ہے کہ آپ اپنے کسی رشتے دار پھائی کو وہاں پہ اس ٹرانسیکشن کی آثورٹی دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بھی ہاف پہ کر لیں تو وہ اس کی بھی پوری لیگل ویلی اور اس کو بھی ہم بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بلکہ آج کل تو بہت مطلب بائی چانس یہ ہے کہ یہاں پہ کوویڈ نائنٹین کے باوجود سب سے زیادہ لوگ جو ہمارے پاس وہاں پہ اچھا اچھا اور اور یہ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کا فار اگزامپل میرے ایک اور پوچھن تھا جو میرے ذہن میں بھی آ جائے گا میں آپ سے پوچھ لوں گا مجھے ایک صاحب نے اور پوچھا تھا اس سے پہلے کہ میں اس پوچھن پر جاؤں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس سال جو چودہ آگست کی سیلیبریشنز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوویڈ نائنٹین میں جب اب ہیں اب کینیڈا میں تو اس سال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے عمل کو ہر سال لوگ اس کو فورسی کرتے ہیں اور اس کے لئے تیاری کرتے ہیں بقاعدہ اس کے لئے پروگرامز ہوتے ہیں اور ایک بڑا حالہ گولہ رہتا ہے اس شہر کے اندر تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی ہم بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورنٹو میں جتنے بھی کونسلیٹس ہیں اور ان کے جولائے میں آئے ہیں نیشنل ڈے یا انڈیپنڈنس ڈے تو وہ انہوں نے میزبان حکومت کے جو قواعد ہیں ان کی پابندی کرتے ہو سیلیبریشن کی انہوں نے مینلی سوشل رسٹنسن کی مجبوری کی وجہ سے یہ سارے ایونٹس ورچولی کی ہیں ہو سکتا ہے ہمیں بھی اسی پریسیڈنٹ کو اس چودہ گست پر فالو کرنا پڑے لیکن ہم نے اس پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا یوں ہی ہم اپنا فیصلہ کریں اس طرح ہوں ہم ویب سائٹ بھی لگا کر کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں ابھی آپ سے پہلے میرے ساتھ ایم پی پی خلید رشید صاحب تھے پروینشل گورنمنٹ سے اور میں نے ان سے یہ سوال کیا بھی تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ سٹیج ٹو کے بعد بھی اب سو لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سو لوگوں کے ساتھ ڈسٹنسنگ ساتھ آپ اپنی کانسلیٹ میں اس کو کریں ایسا کچھ ہے آپ کا پلین ابھی اس پہ ہم نے کوئی فائنل دیسنگی نہیں لیا جو ہمارا مین کنسن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے سارے کووڈ نائیٹین کی کرائیسز کے دوران ایک دن بھی اپنا کانسلیٹ بن نہیں کیا ایک دوسرا اللہ کی مدد اس طرح ہمیں ہوئی کہ ہم نے ہمارے کسی بھی ایک ملازم کو یا کسی بھی ایک وزیٹر کو کووڈ نائیٹین دیکھ تو اس خاص ایک بڑی سخت پالیسی کا نتیجہ تھا بیلنس پالیسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے آفیس کھولے بھی رکھنا ہے کہ وہ بہت سارے کانسلیٹس نے اپنی دیپرمیٹک سرسز شہر میں ڈسکانٹیو کر دی اور ابھی تک ڈسکانٹیو کی ہوئی اور ہم نے مارچ اپریل میں جون سب میں آن رکھیں کھولی رکھیں بلاؤ آن دا بیس اپوائنٹمنٹ اس میں میلی ایک احتیاط تھی کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ اور ان چیزوں کے بہت کائر تھے اور اس پہ کمیونیٹی نے ہمارے ساتھ لکتلست تعاون کیا ہے کہ انہوں نے جب انہیں واک ان کی بجاہ اپوائنٹمنٹس لینی پڑھیں تو انہوں نے اس کو مائن نہیں کیا اور ہمارے ساتھ بہت محبت اور تعاون کا مظاہرہ کی ہے تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اب اگلی جب فورٹی دکست پہ آئے ہیں تو کس طرح ہم پچیس لوگوں کو یا پچاس لوگوں کو انوائٹ کریں ہمارا آپ کو پتہ فورٹی دکست بڑا فنکشن ہوتا ہے اور کھمو ہم کو کس طرح چونے کہ آپ آئیں اور آپ نہ آئیں تو وہ ایک مشکل اسی ہے اور پھر اس میں جب یہ سیلیبریشن کا موقع ہوتا ہے تو آپ کس طرح پولیس کریں کہ آپ سکس فیٹ کی کس طرح زیادہ قریب ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ہم سوڑے پہ اس میں دیکھ رہے ہیں رشید صاحب نے اپنے بات کی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ابھی تک ایک ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا فرانس نے جو اپنا نیشنل ڈی کو منایا ہے وہ ورچول منایا ہے ان کی بڑی سٹرونگ کمیونٹی ہے کینیرہ میں ٹھیک ہے تو وہ جو ڈیپلومیتک اسٹیبلشمنٹس ہیں پھر ہم صرف کمیونٹی کو نہیں بلاتے ہم ڈیپلومیتک بلاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے جی جی ان میں سے کسی کو ہمارے وینیو پہ کچھ کوئی وائرس لگ جائے تو we don't afford that kind of reputation جی جی اینی اینی انی انسیڈنٹ کہ ہمارا ابھی تک ریکرڈ بہت فضل ہے کہ خود clean ہے اور بہت اچھا ہے اچھا ان پرویزن سرورس اور ہیلتھ ریگولیشن مائن اچھا وہ جو question تھا وہ مجھے ابھی میں نے دیکھ لیا ہے question بڑا important question ہے i hope you can answer that question یہ ہمارے ناظرین کہ یہاں پر اگر کسی پاکستانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کینیڈا میں اور اگر آپ نے وہ جو ان کی ڈیتھ باڈی ہے وہ آپ نے پاکستان بھیجنی ہے اس کے لیے کانسلیٹ سے بھی کوئی اجازت نامہ چاہیے کسی قسم کا جی اس سے وہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے جب باڈی بیجنی ہوتی ہے پہلے ایک فیونرل ہوم کے ساتھ لواہی کی رابطہ کرتے ہیں فیونرل ہوم جو ہے جو باڈی جہاں سے پرانسفر ہونی ہوتی ہے پھر ہم ایک سی پاس جاتا ہے پھر گورنمنٹ آف پاکستان فری آف کاسٹ اس باڈی کو لے جانے تو یہ جو آپ کا پروسس ہے کانسلیٹ لیول پہ یہ کتنے دن کا ٹائم لیس میں اس میں ہاو پاس ہم ہم دیڈ باڈی کا جب اشیو ہوتا ہے جب باڈی ہسپیٹل میں ہوتی ہے چھیک جن لوگوں نے بیج نہیں ہوتی وہ ہم سے رابطہ کر لیتے تو ہمارے کاغل اس وقت تک ایشو نہیں ہو سکتے جب تک انٹریو گورنمنٹ جو ہے اپنے تستاویزات ایشو نہ کرے لیکن جو ہی وہ ایشو کر دیتی ہے تو اس کے بعد ہمارا تیار پڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے لوگوں کو یہ کہ ہم مدل آف مسئلہ نہیں آئے کہ کبھی بھی ہمارے پارٹ پر کو ڈیلے ہو بلکہ ہم چونکہ ہمارا کام یہ طرح ہے کہ جس کی ڈیڈ پاڈی بھیجی جا رہی ہوتی ہے تو زندگی میں ان کو پہلا کیس ہو ہمارے لئے وہ جو ہے ہم اس طرح کے کیس کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی کوئی ڈیڈیگیٹڈ لائن ہے آپ کے پاس کانسلیٹ میں جو کہ صرف ہماری ویب سائٹ پہ جی ایمیجنسی لائن دی ہوئی ہے لیکن اس پہ آج تو کوئی مسئلہ ہوا نہیں اصل بات یہ زیادہ میں فقر کے ساتھ دوں گا کہ ہم نے پورا لیکچر اس کے لئے تیار کیا ہوا ہے کہ جو ہی کوئی رابطہ کرے تھا ہم نے کیا کرنا ہے اور اس میں کبھی کوئی پرابلم اس پہ نہیں ہوا کیونکہ ہمارا کام البتہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک کاغذ اشیو نہیں کر سکتے جب تک انٹیریو گورنمنٹ کا کاغذ اشیو نہ ہو دفن کرنے کا سسٹم ہے وہ مرنے کے دفن کرنے کے دمیان کچھ کلچرلی یہاں پہ ٹائم کچھ دن لگاتے ہیں 10 12 5 8 اور ہمارے ہاں جو کلچرلی جلد جلد دفن کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو کینیڈین پیپر ہوتا ہے وہ آنے میں دے لگتی ہے کیونکہ وہ کلچرل ارجنسی نہیں ہوتی ان کے پروسسنگ میں ہوسٹے ہمیں پتا ہوتا ہے ہم جو ہی وہ آتے ہیں تو ہم اسی وقت ہی کر دیتے ہیں مطلب اس میں اس میں ہمیں اپریسیشن ہی ہوتی ہے کہ ہم نے پروسس بھی بتاتے ہیں لوائکین کو اور پیائی کو بھی الیرٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوارڈینیٹ وہ کوئی پیسے شیئے سے بھی نہ لیں جس گورمنٹ کی پولیسی ہے اچھا اور اسی 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 کوئشن کا دوسرا پارٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اگر ایسی کوئی سیچوئیشن ڈیولپ ہوتی ہے اور کسی کے پاس نادرہ کا شناختی کارڈ نہیں ہے اور وہ کینیڈین سیٹیزن ہے اور وہ بیٹ بوڈی لے کے جا رہے ہیں ساتھ پاکستان تو اس صورت میں ان کا ویزا جو ہے وہ کتنی دیر میں لگ جاتا ہے جو انہوں نے کانسلیٹ سے لگوانا ہے پاکستان کے لیے ویزا بھی جو پاکستان آتنی ہے ویزا بھی آج کل تو جو روٹین سا الیابیریٹ کر دیں اچھا وہ نے الیابیریٹ کر دیا تاکہ ہمارے خاص طور پر وہ ناظرین جنہوں نے مجھے یہ سوال کیا تھا ان تک جواب انشاءاللہ جب یہ پروگرام آن ہی روگا تو پہنچ جائے گا اچھا تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ جب یہاں پر کانسل طور پر جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے اندر جو تھوڑا ایک ڈیوائیڈ ہے اگر ہم اس کو سٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں ایک جو انائٹڈ فرنٹ پر لانا چاہتے ہیں اس میں کیا ایسی تدابیر ہیں ایسی سجیشنز ہیں آپ کے پاس کہ کرنی چاہیے کمیونٹی کو کہ یہ معاملات جو ہیں وہ نہ ہوں جو کہ اکثر یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں بیسی کے لئے پہلی بات یہ ہے کہ میرا تو یہاں پر کمیونٹی کا تیار بہت اچھا ہے اور میرا بڑا بزر ویمیت ہے لیکن میں آپ یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ کمیونٹی میں اتحاد اور ارخوت بہت بنیادی ہے اور ایسی تیار کی بنیادی بہت خوبصورت حساس ہے جس کو میں کہوں گا کہ پاکستان کی شناخت کو شیئر کرنا بہت اہم چیزوں کو جو آپ کی شخصیت اہم جزو ہیں ان کو شیئر کرنا لباس موسیقی سپورٹ کلچر جوک تاریخ یہ بہت بڑا مصبوط پاکستان آج نبی کلچر میں رہتے ہوئے تو اس پاکستان کی اہم زیادہ بن جاتی کیونکہ اپنی زبانوں موسیقی کلچر کے ساتھ مسلسل رابطہ سینسل کمیونٹی کو اور سٹینسن کرنے میں ملک کرتا ہے یہ کہاں پہ جو تجاویز کی بات کی میں کیونکہ قربانی انکساری اور لیڈر کی حیثیت سے کام کرنے کی بجائے خاموش سباہی حیثیت کے لئے بے لاز کام کرنے کا جذبہ بہت ضروری ہے ایک ایک طرح کی پوزیٹیو سنگ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک ایک اسے کو پرموٹ کر سکیں اور میں اس اپنے عزیز پاکستان کے ساتھ بہت مصبوط بان موجود ہے اور جب کبھی بیک ہوم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر موجود کمیونیٹی ہمیشہ متحد ہو کر اپنا مصبت کردار پر پوٹری سے ادا کر دیں میں بڑی عزت کرتا ہوں اور خراج اشت اشت کرتا ہماری کانسلیٹس ہیں ان کا جو کردار ہے وہ کتنا موثر ہونا چاہیے ہماری کمیونیٹی کو یقجا کرنے کے لیے ایک ساتھ رکھنے کے لیے اور اس میں آپ کا بھی انٹریکشن رہتا ہے ہماری کمیونیٹی کے ساتھ اور آپ بات بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہوں گے میں یہ صرف یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جب سے آپ یہاں کینڈ آئے تو آپ کا پرسیپشن کیا رہا جنرلی یہاں پر جو کمیونیٹی ہے ٹرانٹو میں اس کے حوالے سے جی میں نے جیسے کہا نا کہ میرا پرسیپشن تو بڑا اچھا ہے لیکن میرا اوبرال یہی کہنا جہاں بھی میں ملتا ہوں کیونکہ کمیونیٹی کی ڈول نشنیلیٹی ہے تو آپ لوگوں کو ایک خاصت سے زیادہ جا کر لیگلی بھی ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس ڈیریکشن میں جائیں وہ ان کا اپنا انڈیویڈیو اور اپنی چائز ہے لیکن بہار جو ہماری اسلامی ویلیوز ہیں کہ آپ اوپر دوسرے کو تجید ہیں اور آپ غرور اور ایرگنز کے بجائے انکساری کے ساتھ شیمیلیٹی کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ جو بھی کلیکٹو کام کر رہے ہیں اس میں ہی سر لیں اور یہی ویلیوز میرا خیال میں ہمیں ہماری کمیونیٹی کو ہلپ کر سکتے گی اور پوزیسٹی تنکنگ یہ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں کانسل جنرل پاکستان عبد الحمید صاحب اور کوشش ہم نے کی ہے کچھ تھوڑے ایسے ایشیوز جو تھے ان کو ہائلائٹ جو آپ لوگ ہمیں کرتے ہیں اور جو آپ کے کوششنز ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سرٹن جوابات جو ہیں وہ آپ تک پچھائے جائیں ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے اس حوالے سے جو آپ کے ایک دو سوال تھے اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا سر آپ کو دوبارہ ہم پروگرام میں لیں گے انشاءاللہ چودہ اگست کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ابھی اگلا مہینہ بھی بڑا امپورٹن ہے آپ کو دوبارہ اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے جانے سے پہلے خاص میسج ہماری کمیونٹی کو سر جانے سے پہلے اس کے علاوہ کوئی میسج نہیں کہ دوسری کمیونٹی کی طرف اپنی کمیونٹی کے دوسرے افراد کی طرف اپنے ملک کی طرف اور جو اپنے ایڈاپٹی وطن ہے کنیٹا اس کی طرف ایک مصبت روی ہے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں زندگی آسان سے جزا کے اللہ سر بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کانسل جنرل پاکستان اور ہم نے کوشش کی بہت ساری چیزوں کو ہائیلائٹ کرنے کی اور ہماری گفتگو تھی آپ نے جو سنی اور جو بہت سارے کوششنز ہوتے ہیں آپ کے اس حوالے سے ہم نے بات کی جو سرویسز ہیں کانسل سرویسز جو ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی خدا خاصتہ اگر کوئی فوتوکی ہو جاتی ہے اگر آپ کو پاکستان دیڈ باڈی لے کے جانی ہے اس حوالے کے پروسیجرز کیا ہیں تو www.parkmission.ca یہ ویب سائید ہے اس پہ آپ جائیے www.parkmission.ca سارے نمبرز وہاں اویلبل ہیں اگر آپ کو امرجنسی میں ویزا لگوانا ہے اس کی انفرمیشن وہاں پر ہے کونس ڈاکومنٹ آپ میں اپلوڈ کرنے ہیں اور کونس ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پاکستان اور آپ کینیڈا میں ہیں آپ کے پاس مینز نہیں ہیں تو کونس لیٹ آپ کو سلسلے میں بھی ہلپ کر سکتی ہے پروگرام میں آج اتنا جتنی میں نے بات کی کوشش کی دو ہماری جو گیس تھے اس حوالے سے ہم نے بات کی زی نائن ڈیجیل کے پلیٹفارم کے حوالے سے میں دوبارہ جو خاص طور پر ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی میسج ہو آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں آپ اس پلیٹفارم کو یوز کریں آپ ہماری مارکٹنگ ٹیم کو پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں میرے نمبرز پروگرام کے بعد بات کرنے کے لئے سٹوڈیوز کے اور میرے ذاتی نمبرز سکرین پہ ہیں وائس اف ٹورانٹو 2020 اجی میل ڈاٹ کام میری ای میل ایڈرس ہے اور کوشش کریں گے نیکس ویک بہت ساری انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اپنا خیال رکھ موسیقی